اسلام علیکم, welcome to my youtube channel, learn with usama آج کے لیکچر میں ہم دیکھنے والے ہیں سیپر ورف ہائپوٹسیوز تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر اس تھیوری کے بارے میں سب سے پہلی بات ہے کہ یہ ایک کنٹروورشیل تھیوری ہے اس کا مطلب ہے کہ اس تھیوری کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسیزم ہوا تھا جو کرٹکس ہیں بہت زیادہ تنقید کی تھی انہوں نے اس تھیوری کے اوپر اور یہ پیش کس نے کی تھی ایڈوٹ سیپر اور بنجامن ورف نے یہ تھیوری پیش کی تھی It was first discussed in 1929 and popularized in 1950s 1929 میں سب سے پہلے اس تھیوری کے اوپر بات کی گئی تھی اور یہ 1950s میں جا کے مشہور ہوئی تھی کیوں ہوئی تھی 1950s میں یہ مشہور کیونکہ ایڈوٹ سیپر اور بنجامن ورف کا کام 1950s میں پبلش ہوا تھا اور اس پبلشمنٹ کے بعد لوگوں کو اس تھیوری کے بارے میں پتا چلا اور تب یہ پپلرائیز ہوئی لوگوں نے اس کے اوپر کرٹیسیزم بھی سٹارٹ کیا It is also known as linguistic relativism اور اس کو linguistic relativism کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب اس تھیوری کے اندر کیا بات ہوئی ہے چلیے وہ دیکھ لیتے ہیں There are certain thoughts of an individual in one language that cannot be understood by those in another language اس تھیوری کے اندر بات یہ ہوئی ہے کہ ایک language کے اندر کچھ ایسے thoughts ہوتے ہیں ایسے set patterns ہوتے ہیں جو دوسری language کے اندر موجود لوگ سمجھ نہیں سکتے ٹھیک ہے جب لوگوں کو اس کے بارے میں پتا جلا جب ایڈوٹ سیپر اور بنجامن ورف نے سٹڈی کیا کہ ایک language کے اندر جو thoughts ہیں وہ دوسری language کے لوگ سمجھ نہیں سکرے تو انہوں نے اس سے یہ احس کیا کہ language کا آپ کے thoughts کی اوپر کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے اسی وجہ سے ایک language کے thoughts دوسری language کے لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے Next is the way people think is strongly affected by their language وہی بات کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی thought patterns ہیں وہ ان کی language سے influence ہوتے ہیں For example idioms famous in one language cannot be understood by those speaking other language ٹھیک ہے آپ کی جو ایک language کے اندر کچھ idioms ہیں وہ دوسری language کے لوگ سمجھ نہیں سکتے کیوں نہیں سمجھ سکتے کیونکہ آپ کی language نے آپ کے thoughts کو اسی طرح سے mold کیا ہوا ہے اور دوسری language کے لوگوں کے thoughts different ہیں اسی لیے وہ اس idiom کو نہیں سمجھ سکتے اب اس کے دو versions ہیں language relativity اور weaker version اور دوسرا ہے language determinism اور stronger version language relativity language relativity میں کیا بتایا گیا ہے linguistic categories and usage influence thoughts and certain kinds of non-linguistic behavior یہ بتاتا ہے کہ آپ کی جو language ہے وہ کچھ حد تک آپ کی thoughts اور behavior پر اثر کرتی ہے ٹھیک ہے سارے thoughts اور behavior پر اثر نہیں کرتی کچھ حد تک اس کا آپ کی thoughts اور behavior پر اثر ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی لیے اس کو weaker version بھی کہا جاتا ہے example دیکھ لیں the number and the type of basic color words of a language determine how a subject sees the rainbow ٹھیک ہے آپ کی جو language ہے اس کی اندر different colors کو کتنی distinguish کر کے نام دیئے گئے ہیں یہ decide کرتا ہے کہ آپ ایک rainbow کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی language میں 7 color ہیں تو آپ 7 color سے distinguish کر کے rainbow کو دیکھیں گے تو یہ چیز بتائی گئی ہے کہ آپ کو کچھ حد تک آپ کے thought patterns پر آپ کی language اثر کر رہی ہوتی ہے اب دوسرا version کیا ہے language determinism اور stronger version اس میں کیا بات ہوتی ہے all human thoughts and behaviors are restrained by language کہ آپ کے جتنے بھی thoughts ہیں جو بھی آپ کا behavior ہے سب کا سب آپ کی language کی وجہ سے mold ہو رہے ہوتے ہیں یا آپ کی language کون پر اثر ہوتا ہے example دیکھ لیں the inverte can think more intelligently about snow because their language contains more sophisticated and subtle words for distinguishing various forms of it ٹھیک ہے جو inrit لوگ ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ arctic میں رہتے ہیں مطلب بہت زیادہ برفانی جو علاقہ جات ہوتے ہیں وہاں پر رہنے والے یہ لوگ ہیں اور ان کی language میں جو snow ہے اس کے لیے بہت زیادہ words ہیں اس لیے یہ snow کو بہت اچھی طرح سے پہچاند سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہماری جو language ہے انگلیش میں دیکھ لیں snow کے لیے برف جو آسمان سے گرتی اس کے لیے ایک ہی word ہے snow کیوں ایک word ہے کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی snow کو distinguish کرنے کے لیے لیکن وہ لوگ رہتے ہی برف میں تو انہوں نے اپنے لحاظ سے برف کے نام رکھے ہوئے ہیں جو تازہ برف ہے اس کے لیے اور نام ہوتا ہے ان کا جو دو دن پرانی ہے اس کے لیے اور جو ہفتہ پرانی ہے اس کے لیے اور تو اس طرح اگر ان کے پاس برف کے لیے different words ہیں تو وہ distinguish بھی اسی حساب سے کرتے ہیں اور ان کا thought بھی اس برف کے لیے اسی حساب سے بنتا ہے کہ یہ نئی برف ہے یہ پرانی ہے اور یہ اس سے پرانی ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کی language کی وجہ سے ان کی thoughts پر اثر پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے اس example کے اندر تو سیپر برف hypothesis آج ہم نے دیکھا سیپر برف hypothesis میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ کی language کا آپ کے thought processes کی اوپر کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے ٹھیک ہے دو version ہے ایک version یہ کہتا ہے کہ کچھ حد تک آپ کی language آپ کے thoughts کو mold کر رہی ہوتی ہے اور دوسرا version کہتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی thoughts اور behaviors ہیں سب کی اوپر آپ کی language کا ہی اثر ہوتا ہے اب آپ بتائیں گے سا version زیادہ acceptable ہے that was all about our today's lecture hope کہ آپ کو آج کے lecture کی اچھی طرح سمجھائی ہوگی don't forget to subscribe the channel اللہ حافظ